مردم خیز سرزمین ایسے شاعر ایک ایسے قوی میں مشترکہ یہ تہذیب ہے ہمارے قوی سے مل اور مشاہرے کی تو یہاں سے ایک ایسے شاعر اور قوی کو آواز دے دی جائے جو دونوں زبانوں میں اپنے احساسات اپنے جذبات کو نظم کرتا ہے اور بڑے خوبصورتی سے اسے بڑے کمال کمال کے ساتھ پیش سامعین کرتا ہے میں آواز دینا چاہتا ہوں آج کے اوپنر کے طور پر جنابِ ارجو سنگھ چاند کو جہاں سی سے تشریف لائے ہیں اور آپ سے مدارش کرتا ہوں کی بھرپورتالیوں سے ان کا استقبال کیا جائے لیکن ایک مدارش یہ بھی ہے کہ جب شاعر اپنا کلام مائی پر پہلا ہو تو آپ کے خاموشیاں ایک کفر کا درجہ رکھتی ہیں آپ اگر خاموش ہو جائیں گے اس کے کلام پر آپ رد عمل ظاہر کیجئے اپنے خوشی کا احساس کیجئے اور اس کو اپنے لبوں سے اس کی اپنے زبان سے بھی اس کی تاریخ میں تحصیف کیجئے تو یہ مشاہرے کا محول بنے گا یہ خیل شاہبات کا مشاہرہ ہے کسی معمولی جگہ کا مشاہرہ نہیں ہے استقبال ہو رہا ہے جنابِ عبجیو سینگ چاند آئیے حضرات آپ سب کو نمن کرتا ہوں بلکل اتر ودیش کے آخری جلے سے جھانسی سے آیا ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں پہلے کبھی کے روپ میں پہلے شاہر کے روپ میں فاروق صاحب نے مجھے آپ کے سامنے پرستط کیا ہے میری عزت میری عبرو آپ کے حوالے ہیں چار چار پنگتیوں سے بات شروع کرتا ہوں سنیے گا بہت دور سے آیا ہوں آپ کی محبتوں کے لئے آیا ہوں بس تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے مقتصدسہ پڑھنا ہے جیسا کہ صدر موطرم پہلے ہی کہہ چکے ہیں ان کا حکم سر آنکھوں پر اور یہاں سے بات شروع کرتا ہوں سر سید احمد صاحب کے اس جہنتی پر اس قسمیلن کا اس ہندوستان کی ایک زہتی کا جو ایک نمونہ یہاں سے پیش کیا گیا ہے وہاں سے ان چار پنگتیوں کو آپ کی حوالے کرتا ہوں ہم تو سوچ رہے تھے کہ مومنٹو کے وال آگے والے سوپے والوں کو دیئے گئے ہم لوگوں کو دیئے ہی نہیں گئے مگر مالا پہنا کے آپ نے اپنگتیوں کو دیئے ہی چار چار پنگتیوں سے بات شروع کرتا ہوں میرے ساتھ جڑیے گا ان دوستان کی سب سے ضروری چار پنگتیاں پہنے جا رہا ہوں دوستو اگر اچھا لگے دل میں ٹھک سے لگ جائے تو مجھے احساس کرائیے گا کہ دھرمواد جاتیواد بھاشاواد شیطرواد تیاغیں سب بھی ایک رہے ہیں سما تو گیا نو دے برشت بھیڑیوں کو مئیہ مار دے اکال ہی تو بوس چندر شکھر سے نیتا پھر مہان دے برشت بھیڑیوں کو مئیہ مار دے اکال ہی تو بوس چندر شکھر سے نیتا پھر مہان دے اوہ عبدالحمید بنے کوئی رانا شیوہ جیسے پوجا مندروں میں اور مجد میں اجان دے بھارتی کے بیٹے ہیں یہ ہندو اور مسلمان ایک ہاتھ گیتار بھارتی کے بیٹے ہیں یہ ہندو اور مسلمان ایک ہاتھ گیتار اور ایک میں قرآن دے یہ ہندوستان کی سب سے ضروری چار پنگتیاں تھیں اچھا اچھا بہت 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 شکریہ بلکل بس اسی محبت کے ساتھ سنیے گا جتنی دیر آپ کہیں گے اتنی دیر سناتے رہیں گے ایک کس لوگ ہیں اگر ایک ہی شائر کو ایک ہی کبھی کو آپ بار بار سنیں گے تو چار دن کبھی سمیلن چلانا پڑے گا سنیے گا بھارتی کے بیٹے ہیں یہ ہندو اور مسلمان ایک میں قرآن دے بھارتی کے بیٹے ہیں یہ ہندو اور مسلمان ایک ہاتھ گیتار اور ایک میں قرآن دے اور چار پنگتیاں پڑھتا ہوں نوجوان مطروں کی سنکھیا زیادہ ہے ایک انرود کرنا چاہتا ہوں سنیے گا کی جاگو جاگو نوجوانو جاگنے کا وقت ہے یہ جاگے نہیں تم تو یہ دیش بک جائے گا ناچتے ہی رہے تم ڈسکوں کی دھون میں تو ماتا بھارتی کا شور بک جائے گا اور ماسو اور مدیرہ کو کیاگ نہیں تم نے تو باپو کا اہنسا سند دیش بک جائے گا اور چار پنگتیاں ادھر ہماری بہت ساری ماتاں بہنیں بیٹھی ہیں ان چار پنگتیاں کو پہننا چاہتا ہوں ادھر ماتاں بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں ہندوستان کی اس دھرتی سے آیا ہوں دوستو جس کو تاریک میں ایک استان ملا ہوا ہے ایک جگہ ملا ہوا ہے رانی لکشنی بھائی کی ویسے گولام گوزکا صاحب کی ویسے موتی بھائی کی ویسے اس دھرتی سے آیا ہوں چار پنگتیاں پڑھنا چاہتا ہوں سنیے گا اور اس محلے کے نام کرتا ہوں جو ہماری ماتاں بہنے ہیں ان کے نام کرتا ہوں بیٹیوں کے نام کرتا ہوں اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سو پچیس کروڑ والے اس دیش کا سر جھکنے سے بچایا تو کبل دو بیٹیوں نے بچایا پچھلے سال اولمپک میں ساکشی اور سندھو نہ ہوتی تو ایک سو پچیس کروڑ والا یہ دیش سر جھکا کے ریوڈی جنروں سے لوٹنے والا تھا یہ چار پنگتیاں ان دو بیٹیوں کے نام کرتا ہوں وہاں تک پہنچ جائیے گا تو میرا ساتھ دیجئے گا کسارا وشحی پنام کرتا ہے آٹھویاں مبیرتا اور شہر کی نشانی بن جائے گی کسارا وشحی پنام کرتا ہے آٹھویاں مبیرتا اور شہر کی نشانی بن جائے گی شطروں کے سونیت سسیچ دے گی رن بھومی وقت پڑھنے پہ وہ بھوانی بن جائے گی اور پریمتیاغ ممتہ کی بات جو چلے گی کبھی سور میرا تونسی کی بھانی بن جائے گی اور آشتر اسمیتہ کے لیے ایک بار پھر امیتر ناری شکٹی جھانسی والی رانی بن جائے گی آئیے دوستو بہت زیادہ لمبا اس سلسلے کو نہ لے جاتے ہوئے ایک مطلع دو شیر اس کے بعد ایک چھوٹی سی مکمل سی گزل پڑھ کے آپ سے بیدا لیتا ہوں کیونکہ فیرشت بڑی طویل ہے اور اس کے حساب سے ہمیں پہلے ہی حکم دیا گیا ہے اس حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے یہاں سے گزل کی اور آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں سنیے گا یہ دکت یہ ہوتی ہے پہلے شاعر پہلے کبھی کے بیچ میں دکت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جلے بھی بنانے والا پہلی جلے بھی اپنی نکالتا ہے پھر بھٹی میں ڈال دیتا ہے ایسے ہی نازم جو ہوتا ہے وہ پہلے شاعر پہلے کبھی کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے اور یہ جو آنے جانے کا کرم رہتا ہے اس میں تھوڑا سا آپ سب کا دھیان بھنگ ہوتا ہے مگر یہاں سے آئیے مجھ سے جوڑنے کی کوشش کریے میں بھی میں جس پیشے سے ہوں اس پیشے سے ایک مطلع دو شیر پہلنا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچاتا ہوں کہ لشکر بھی تمہارا ہے مچ سربال تمہارا ہے لشکر بھی تمہارا ہے آدمیہ یہاں بٹھئے ہیں ابھی انہوں نے اپنے ایک پورٹن کا ادھاٹن کیا ہے یہاں پہ سنیے گا باتچیت کرنے میں مست ہیں سنیے گا آپ میڈیا سے ہیں میں بھی میڈیا سے ہوں اور شیر سنیے گا لشکر بھی تمہارا ہے سردار تمہارا ہے اور تم جھوٹھ کو سچ لکھ دو اخبار تمہارا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت اچھا ہے ایک بار دوردار تعلیہ ہو جا کر مجھے احساس کرائی ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا بہت بہت شکریہ یار مردوں سے تعلیہ دلوارا ہے آپ کمال کی بات کرنا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جائے تو کہا جائے اس دور کے فریادی جائے تو کہا جائے قانون تمہارا ہے دربار تمہارا ہے قانون اور یہ شعر بدورے خاص پھیش کرتا ہوں سنیے گا کہ سورج کی تپن تم سے برداست نہیں ہوتی سورج کی تپن تم سے برداست نہیں ہوتی ایک مومو کے پتلے سا قردار تمہارا ہے جھوٹھ کو سچ لکھ دو اخبار تمہارا ہے اور ایک کیول پاس شہروں کے ایک چھوٹی سی گزل پڑھ کے آپ سے بھی دا لیتا ہوں سنیے گا ملکل اسی محبت کے ساتھ سنیے گا کہ جھوٹوں کا سممان بڑھایا جاتا ہے جھوٹوں کا سممان بڑھایا جاتا ہے سچائی کا مان گھٹایا جاتا ہے سچائی کا مان گھٹایا جاتا ہے اور یہاں سے شہر سننا دوستو کہ اندھیش ردھا کے ہے یہ پرنام یہاں دھونگی کو بھگوان بنایا جاتا ہے دھونگی کو بھگوان بنایا جاتا ہے اور ایک شہر سنیے گا دوستو ہے کتنے خودگرد سیاسی لوگ یہاں ہے کتنے خودگرد سیاسی لوگ یہاں گاندھی کو شیطان بتایا جاتا ہے بہت اچھے گاندھی کو شیطان بتایا جی جی بالکل لازر کرتا ہوں کہ ہے کتنے خودگرد سیاسی لوگ یہاں ہے کتنے خودگرد سیاسی لوگ یہاں گاندھی کو شیطان بتایا جاتا ہے گاندھی کو اور ایک شہر پہنے کی کوشش کرتا ہوں حرمت کرتا ہوں ساتھ دیجئے گا دوستو آتنگباد آتنگباد کہا جاتا ہے آتنگباد کی جڑ میں کیا ہے ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں رہت ساتھ کی اپستتی میں کہ بھوکے ہیں روٹی کی ضرورت ہے جن کو بھوکے ہیں روٹی کی ضرورت ہے جن کو بھوکے ہیں روٹی کی ضرورت ہے جن کو گیتا اور قرآن سنایا جاتا ہے اور ایک شعر آخری شعر پڑھتا ہوں سنے گا کہ لوٹے ہیں کھلیحان جن ہونے گاؤں میں شکر ہو جی لوٹے ہیں کھلیحان جن ہونے گاؤں میں لوٹے ہیں کھلیحان جن ہونے گاؤں میں ایسوں کو پردھان بنایا جاتا ہے لوٹے ہیں کھلیحان جن ہونے گاؤں میں لوٹے ہیں کھلیحان جن ہونے گاؤں میں ایسوں کو پردھان بنایا جاتا ہے جھوٹوں کا سممان بڑھایا جاتا ہے اور جس منج سے جس ڈائس سے سر سید عمر صاحب کی جہنتی منائی جاتی ہے دیوالی کے ایک دن پہلے مشاہرہ کیا جاتا ہے اس منج سے اس اندوستان کو ایک تہزیب ایک سنسکلتی ایک پرمپرہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس منج سے کیا ہوتا ہے مقتے کا شعر حاضر کرتے ہوئے آپ سے بھی دا لیتا ہوں کہ چاند عدب کے ہے اپنے آداب یہاں چاند عدب کے ہے اپنے آداب یہاں شیطہ کو انسان بنایا جاتا ہے شیطہ کو انسان بنایا جاتا واہ 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 کیا کہنے بھئی چاند عرضی سنگھ چاندی بہت خوبصورت آغاز ہمارے مشاہرہ کا حسن میں لنکا بلو جلی تحصیب کا دوستو ایک آنے